کہ ان مدارس کے پڑے ہوئے اور ان مدارس میں پڑھانے والے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی جائے حوصلہ افضائی کی جائے ضرورت ہے انہی کی وجہ سے جب پاکستان کے اندر سلاب آیا زلزلہ آیا یورپ اور امریکہ اور عرب ممالک سے بڑی تعداد میں جن لوگوں نے تعاون بھیجا آپ آداد و شمار چک کریں وہ بڑی تعداد میں جب پاکستان کے لوگ تکلیف میں تھے تعاون کی شکل بھیجنے والے لوگ پاکستان کے ان علماء اکرام سے مشورہ لے کر بھیج رہے تھے جو نیشنل تو ملیشیا یورپ اور امریکہ کا تھا لیکن پاکستان سے پڑھ کر جانے والے اس عالم نے شیخ الحدیث نے یونیورسٹی میں پڑھانے والے نے کاروبار کرنے والے نے ایک ہی بات کی کہ میں جس زمین سے پڑھ کر نکلا ہوں اس درزی کا مجھ پہ قرض ہے اگر وہاں کے لوگ سلاب میں زلزلے میں یا کسی آفت میں گھر گئے تو میری بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کروں چنانچہ ان ملکوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ پاکستان کے سفیر بنے پاکستان کے سفارتی تعلقات ان لوگوں کی وجہ سے عوام کی گلیوں اور محلوں تک پھیلے اور ان لوگوں نے پاکستان کو مشکل حالات میں سپورٹ کرنے کے لیے اپنا اخلاقی کردار ادا کیا آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے مدارس میں مساجد میں یہ علماء اکرام پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کی دین یہ اعتمار سے رہنمائی کر رہے ہیں اور صرف صال اللہ اور قال رسول تک بات نہیں ہے بلکہ اگر نموسہ رسالت کے عنوان پر رہنمائی کرنے کا مسئلہ ہو انہی مدارسوں سے لکننے والے علماء اکرام نموسہ رسالت کے عنوان پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اگر نموسہ صحابہ علی بیت کے مسئلہ ہو انہی مدارس سے لکننے والے علماء اکرام صحابہ اکرام اہلے بیت اسلام کے عنوان پر اپنی جانوں کے نظر آنے پیس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں تک کہ اگر پاکستان کے باشری اسطلاحات کے حوالے سے محول پیدا ہو تو انہی مدارس سے نکلنے والے جسٹس تکی عثمانی کی شکل میں علامہ خالد وحمود کی شکل میں علماء اکرام سامنے آتے ہیں مدارس کی وہ جگہ ہے مدارس کی وہ کلے ہیں مدارس دین اسلام کے وہ اٹھے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تحریکوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو پیدا کیا آج مدارس پر علماء اکرام پر دینی تحریکوں سے جڑے ہوئے قائدین پر بات کرنے والوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی نم تمام کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں علماء اکرام کا گردان نظر میں یادتا مجرس اور مسجد سے تعلق رکھنے والے علم اور طالب العلم کی جسا تو احترام تمہیں نظر میں یادتا تو پھر چلو ساٹھ ستے سال پہلے جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کی آرمی کا جرنل انگریز تھا محمد علی جناہ کے کہنے کے باوجود وہ ہتھیار ڈائے چکا تھا ہندو پھیلیا کشمیر پر بات چکا تھا قائدِ عظم کی بات کو رد کرنے کے بعد قائدِ عظم نے کن لوگوں کو پھکارا تھا شوبہ سرح سے تعلق رکھنے والے مدرسے کے لوگ تھے علماء اکرام تھے قان اللہ قان الرسول کہنے والے وہ لوگ تھے جو محمد علی جناہ کی آواز پر نبیت کہتے ہوئے گئے تھے کشمیر ہندو سے چھین لیا تھا اگر روکا نہ ہوتا تو سارا کشمیر حاشل کرنے والے یہی محمد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف مدرسے میں بیت کے بات کی وہ پہلا جرنل جب بغاوت کی گلی سے نکل رہا تھا اس وقت مدرسے کے پڑا ہوا سینے پہ کفن بان رہا تھا وہ پہلا نمکھ رہا جب کہتا تھا ہم پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت مدرسے کا پڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ میں لڑوں گا کلمہ کے نام پر بننے والے اس منز کی نظریاتی اور جہلافی ایسر حدوں کے لئے لڑوں گا آپ چلتے چلے جائیے تشمیر کی بات ہو قبائلی علاقہ جاہت کی بات ہو پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں نظریاتی جہلافی ایسر حدوں کے تاپس کی بات آئی ہے علماء کرام نے مدارس کے طلابانے اور ان کے ساتھ چھتے والے پاکستان کے غیرت بن عوام نے ہمیشہ ساتھ دیا غمینی کے انقلاب کے مقابلے میں حضرت حقنواز نکلا مدرس کے پڑا ہوا تھا پاکستان کے لوگوں نے ساتھ دیا اس انقلاب کا راستہ روکا یا نہیں روکا اس سے آگے چلیے اس آئیون قسمی ہوت میں نہ آیا تھا مدرس کے پڑا ہوا آزم تارک نکلا تھا مدرس کے پڑا ہوا پاکستان کا دفاع کیا تھا یا نہیں کیا تھا نارا تکبیر تیری آواز نارا تکبیر جب بھی مشکل وقت آیا اسلام پر یا پاکستان پر نکلے تو یہی روٹی سوکھی اور دال پھیکی اور بچی ہوئی چٹائی اور مسلح کا مولوی نکلے تو یہی ہیں جنگ آزادی پڑھو اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سنتالیس تک بیوپوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں نہ دین کے نہ دنیا کے نہ گھر کا نہ گھاٹ جو یہ کہتا ہے علماء کا پاکستان بنانے کا کردار نہیں ہے تو تیرے باپ کا کردار ہے تمہیں نظر نہیں آتی جب دلی کے پرختوں کے ساتھ لگی ہوئی علماء اکرام کی لاسے تھی تمہیں نظر نہیں آتی جب پاکستان بنان کر علماء اکرام کو اُلا دیا جاتا تھا تمہیں نظر نہیں آتا جب دلی کے چونک میں آمداللہ سلام ادرافی کو ازادی کے مجارد کو دولی سے اُلا دیا گیا تھا تمہیں نظر نہیں آتا جب قاسم ندلہ تھی سر پہ کفر باک کرکلا تھا تمہیں نظر نہیں آتا جب شاملی کے احراقے میں حافظ دامن شہید ہوا تھا تمہیں نظر نہیں آتا جب اشرب علی تھانوی نے پاپ مدلی جرا کی ہاں میں ہاں ملائی تھی تمہیں نظر نہیں آتا جب کراچی میں شبیر عثمانی نے پاکستان کے جھنگا لے رہا نارا تکبیر علماء حق و رمائے جابن جورب منت جرد منت جورب منت جرد منت پتا آنے دا نہیں تگلہ کرنیا ہونا لوگا دے جنہ دیا کبرانچو خشبوں تم ہوتے گو انو تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کے خاکے میں خون سے رنگ بھرنے والے جب ایک انگریز نے اپنی بیوی سے کہا آؤ تمہیں وہ منظر دکھاؤں جو تمہاری آپ ہونے پہلے نہ دیکھا ہو کہا بتاؤ کون سا منظر ہے کہا آؤ جیل لے کے چلوں جیل لے گیا اور جیل کی سراخوں سے نکلوایا ان علماء کو جو آزادی کے مجاہد ہیں اور انہیں پھر انہیں توپ کے مو سے باندھا اور اپنی بیوی سے کہا آپ دیکھنا وہ منظر جو تمہاری آنکھوں نے پہلے نہ دیکھا ہوگا توپ کا گولہ چلایا علماء کرام کے پرخچے اڑ گئے لیکن آزادی کی تحریک رکنے تھے نہ پائی چوکوں میں گولیا چلی جب دلی کے بازاروں میں اور دلی کے حلاقوں میں ہر درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی لاش سے سوال کیا جاتا کون ہو تو کہتا دین کا عالم ہو تو پوچھا جرم کیا ہے کہا آزادی اور جرم کوئی نہیں تھا ستر سال کے بعد ان علماء کرام کی قربانیہ اور وہ پاکستان کا دیندار طبقہ یہ سننے کے لیے بیٹھا ہے کہ تم کہو علماء کرام کا کردار نہیں تھا میرا تو حسب نصب محفوظ ہے تو بتا کہاں سے ہایا ہے میرے تو عباو اجداد کو دنیا جانتی ہے میں اپنے عباو اجداد کے نام گل باؤں گا تو عطا اللہ شاہ بخاری سلے سے حسین کے نالا تک میرا سارا سلسلہ محفوظ ہے علماء کرام کو مدارش سے پڑے ہوئے لوگوں کو نرد انداز کرتے ہو تو کر لو پندرہ سال پہلے آپ کے ڈیڈی جان امریکہ نے بھی کیا تھا اور ان کے بیٹے نے بھی کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ یہ یہ پہاڑوں والے مولوی دو مہینے میں ختم بس دو ہی مہینے میں ختم اور کیا کہا ان مولویوں کے دن گنے جا چکے ہیں اور مولانا عظم تارک نے کہا تھا تم ان کے دن گنتے ہو میں تمہارے دن گنوں گا سنیوں کا پسیری عظم تم ان کے دن گنتے ہو میں تمہارے دن گنوں گا کہا دیکھو کارفٹ بباری ہوگی تو کون بچے گا کون رہے گا تو کہا کر لو اے چاہوی پورے کر لو کیوں کہتے تم کیوں کہتے ہو میں نے کہا تم کیوں کہتے ہو کہتے ہم اس لیے کہتے ہمارے پاس ایٹب ہے اب تم بتاؤ تم کیوں کہتے ہو میں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہمارے پاس قرآن ہے تم اس لیے کہتے ہو ہمارے پاس توپ اور گولہ ہے ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس گمبدِ خضراء والی سرکار ہیں تم اس لیے کہتے ہو تمہارے پاس سائسدان ہے ہم اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس محمدِ عربی کا فرمان ہے کہتے ہیں پھر کیا ہوگا میں نے کہتے ہیں کوئی زبانی باتیں اپنی جگہ میدان میں آکے دیکھ لیں ہوتا کیا ہے جب میدان میں آئے تو کیا ہوا کہا بلیک لسٹ میں ڈالو کہا پکڑ لو جکڑ لو رگڑ دو مار دو اڑا دو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو پندرہ سولہ سترہ سال گزر گئے میں نے کہا دو مہینے کا قائم پورا نہیں ہوا گیا گنتی ختم نہیں ہوئی گیا کہتنی گنتی تو بہت لمبی ہے تو کچھ ایسا نہ کریں کہ تم وہ لوگ جن کو بلیک لسٹ میں ڈالا تمہارے لئے لال کالین بچھا دیں کچھ ایسا نہ کریں کہ تمہیں رشیہ میں بلالیں کچھ ایسا نہ کریں کہ تمہیں فائیو سٹار ہوتل میں اچھے میز پہ بٹھا لیں میں نے کہا بھائی کاہے کو بٹھا رہے ہوئے ان کو یہ تو پرانے خیحہ لات کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم کیوں بیٹھتے ہو کہتنی بیٹھنا ضروری ہے بیٹھنا ضروری ہے سمجھ ہم کو بھی نہیں آ رہی کہ دو مہینے کا کام تھا سولہ سال میں ختم کیوں نہیں ہوا میں نے کہا تم کو نہیں آ رہی ہم کو آ رہی ہے اور ہماری سمجھ اگر تمہیں آ جائے تو تم مسلمان ہو جاؤ ہماری سمجھ اگر تمہیں آ جائے تو تم محمد اربی کے غلام ہو جاؤ اور وہ سمجھ میں لانے کی بات صرف اتنی ہے کہ ایتم ہار گیا قرآن جیت گیا سمجھ لیں لانے والی بات صرف اتنی ہے دنیا کا تاغوت ہار گیا محمد عربی کا فلمان جیت گیا آؤ نظرہ دیکھو تو صحیح وہی تاڑی والا وہی امامے والا وہی کپڑے والا وہی کندے پہ چادر رکھنے والا آج برابری کی سطح پہ بیٹھ کر تم سے باہت کر رہا ہو دنیا حیران ہے قریب ہونے کے باوجود دنیا حیران ہے تم زور ہونے کے باوجود بڑی سے بڑی طاقت کے برابر بیٹھ کے باپ کیا شکم سا ہے میں نے کہا باپ ٹھیک ہے اعتمالہ ہوتا تو برابر نہ ہوتا برابر بیٹھ گیا ہے دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس اسلام اسلام اور پتہ ہوا کیا ہو تقریبا مہینہ پہلے کی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دوستی کرتے ہیں انہوں نے کہا کر لو تو ایک شرط ہے بولا کیا کہا ہم دوستانہ محول میں ایک ہوائی اڈا کابن میں رکھیں بس دوستی اور کوئی بات نہیں ہم جا رہے ایک ہوائی اڈا کابن میں رہے گا انہوں نے کہا دوستی ہو گئی بولا ہو گئی بد اتمادی تو کوئی نہیں کہا نہیں بد اتمادی کوئی نہیں دل سے تمہارے ساتھ ہیں سیم سیم برادر فرق والی بات نہیں انہوں نے کہا بس دیکھو دوستی میں واشنٹن میں ہمیں بھی ایک ائرپورٹ دے دو بھئی دوستی تو پھر ایسے ہے تو کہا نہیں دوستی تو ہے لیکن تم نہ بناو انہوں نے کہا پھر تم بھی نہ بناو تو کہا اچھا ایسا کریں دوبارہ بیٹھے دوبارہ بیٹھے اچھا اب کیا ہوا کہتے وہ ہم نے یہ سوچا کہ بورڈر کے علاقے میں ایک ہوائی اگڑا دے دو دوستی میں کہا مان لیا تم بھی اپنے بورڈر کے علاقے میں ایک ہوائی اگڑا دے دو دوستی میں تو کہا دیکھو ہم تو بہت بڑی طاقت ہیں اور تم پندرہ سال سے خالی ہاتھ ہو اور برابری ہمارے ساتھ کر رہے ہو انہوں نے بات وہی کی دیکھو تم ایٹم کی طاقت ہو ہم قرآن کر رہے ہیں تم ایٹم کی طاقت ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں تو بات پھس گئی چل نہ سکی ان کے ماتے پہ پسینہ بھی نہیں آیا انہوں نے کہا گالب پھسوڑی ہے تو پھزائی رکھو اگوں گڑا گرمیاں ہونیاں نہیں اگوں گڑا دوسری لبڑا نہیں تو کیا ہوا ہاتھ پیروں پہ آ گئے میں نے کہا یا اللہ ان کا ایک نالا ایک بیٹا بھی تھا اور وہ اسلام آباد میں ظلم ڈھا رہا تھا اس کا کیا ہوا اللہ کے تدرہ دیکھو تو سہی وہ بیماری لگائی کہ خود مو سے بول کے کہتا ہے مجھے وہ بیماری لگی جو لاکھوں میں کسی ایک کو لگتی ہے مجھے وہ بیماری لگی جو لاکھوں میں کسی ایک کو لگتی ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے میں نے ایک ڈاپٹر سے پوچھا اس نے کہا اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا نہ مکہ بنا سکتا ہے نہ لہرا سکتا ہے نہ دکھا سکتا ہے جو مکہ بنا رہا تھا لہرا رہا تھا ڈڑا رہا تھا اٹھ نہ سکے بات نہ کر سکے بدموں کی وجہ سے پاس فیملی نہ بیٹھ سکے ارے قرآن پڑھنے والے تو آج بھی بیٹھے نبی کے فرمان والے تو آج بھی بیٹھے صحابہ اہلِ بیت والے تو آج بھی بیٹھے تو دعوتیں فکر ہیں ان بدلتے ہوئے حالات کے ذریعے ان لوگوں کو جنہوں نے جن کے لیے قرآن نے کہا تِلْكَلْ اَيَّامُ الْدَاوِلُوا بَيْنَ النَّاسِ لوگوں کے درمیان میں جنہوں کی اُلَد پھیر ہوتی رہتی ہے زیادہ پرانی بات نہیں آج سے تقریباً دیر دو سال پہلے جب میں دن کے اجالے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا جب مجھے اید اور شبرات کا پتہ نہیں چلتا تھا سنو بٹھانے والے اس وقت فیرونوں کی طرح تخت پر بیٹھے ہوئے تھے رب نے دن بدل کیے معاوی عظم طارق میدان ہوئے مجھے ستانے والوں کو آج کو مینے نہیں جانا میں سوچا کرتا تھا یہ تو اپنی بیٹی بتا رہا ہوں میں سوچ گا زیادہ اللہ اینا نے تا اگلی تو اگلی تے اوستو بھی اگلی دیواری سوچی ہوئی ہے تے مدرسے آنے تھے دین بھی کدھی بھیرنے نے کہ نہیں تو سوچ آتی تھی بار بار آتی تھی پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ لَا دَفْغُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ اللَّ فَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک کے بعد ایک قوم کو نہ لے کے آئے کہ ان کو مضبوط کرے اور پہلی کو ہٹا دے تو زمین پر تو بہت بڑا فساد ہو جائے وہ لوگ جنہوں نے سوچا ہوا آج بھی ہم کل بھی ہم پرسوں بھی ہم اور اس کے بعد بھی ہم اللہ نے کہا نا بھئی نا آج بھی ساڑے ہی بندے نے کل بھی ساڑے ہی نے پرسوں بھی ساڑے ہی نے جب میں باہر آیا بتانے والوں نے بتایا ایک دو نے پورے خاندان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اور آج کیا کہا جاتا ہے میں اسمبلی میں موجود تھا جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے تقریر کی اور کیا کہا کہا میرا بہت دل چاہتا تھا جب میں سلاخوں کے پیچھے تھا کہ میں باہر آؤں تو میری ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھے اور میرے چہرے پہ بوسا دے میرا بہت دل چاہتا تھا میرا والد مجھے اپنی باہوں میں لے میرا بہت دل چاہتا تھا میں اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کو چونوں اور سینے کے ساتھ لگاؤں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا یہ زیادتی ہوئی اس کے بعد پھر کیا ہوا جب تمہارا یہ تکلیف کا ٹیم گزرا تو پھر اللہ نے تمہیں حکومت دی اور اس حکومت نے چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی باپ سلاخوں کے پیچھے آنسو نہ بہا تھا اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہ روتی اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کوئی بڑا باپ اپنے بچے کے لیے چھوٹے مقدمات بنانے پر جو اسے کال کوٹڑیوں میں دھکے لا گیا اس کے پیچھے دھکے نہ کھاتا چاہیے تو یہ تھا کسی بھی بے گناہ کی گیت اس کے معصوم بچوں کے بغیر نہ گزرتی اٹھو آڈے تھا اپنے اٹھے گدری سی تو سیکھی کیتا لیکن میں نے دیکھا کہ اس دس سالہ دور میں یتیموں کی آنکھوں میں آنسو تھے میں نے دیکھا کہ اس دور میں مائیں جن کے سر میں چاندی چمک رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کے لیے سلاخوں کے باہر رور رہی تھی میں نے دیکھا جس باپ کے سر میں سفید مال اور چہرے پہ سفید داڑی ہے وہ اپنے بچے کے جھوٹے مقدمات کو فیس کرنے کے لیے عدالتوں کے دھکے کھا رہا تھا تِلْكَ الْأَيَّا مُنْدَابِلُهَا بَيْنِ النَّاسِ